موسیقی 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 یوپی بیت جاتی آدارت راجنیتی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن لوگ سوا چناو کی آہٹ ملنے کے ساتھ ہی سبھی دل جاتیوں کے نام پر متداتاوں کو اپنے پکش میں کرنے میں جھٹ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یا کانگریس ہو یا سپا بسپا سبھی دل اپنی اپنی چناوی رڑنیتیاں بنانے میں جھٹ گئے ہیں اتر پردیس میں جاتی آدارت راجنیتی شروع ہوتی جا رہی ہے اتر پردیس میں کبھی دھرم آدارت راجنیتی بھی جور مارنے لگتی ہے چناوی کو دیکھتے ہوئے پی ایم موڈی لگاتار یو پی کے توفانی دورے کر رہے ہیں ساتھ ہی پردیس کو سوگاتیں دے کر چناوی رڑنیتی کے تحت تیاریاں مجبوط کرنے میں جھٹے ہیں 2019 کے لوگ سبح چناوی کے لہاج سے اس وقت سب کی نگاہیں اتر پردیس پر لگی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ دیس کا پردان منطری کون ہوگا اس کے لہاج سے یو پی کا مہتپون یوگدان ہے ایک رپورٹ دیکھئے پردان منطری نریندر بودی آگامی جناووں کو لے کر لگاتار اتر پردیس میں دورے کر رہے ہیں جہاں آج انہوں نے اپنے سنسدی چھت وارانانسی کے علاوہ کانپور اور گاجعباد پہنچ کر پردیش باتیوں کو وکاس کی نئی سوگات تھی وہیں پی ایم نے رازانی لکھنوں میں دوسرے کیریڈور پر میٹرو ریل سیوہ سنچالن کا شبھارم کیا اور آگرہ میں میٹرو ریل پریوزنہ کی آدھار سلا بھی رکھی وہیں ادھر کانگریس نے لوگ سبھا چناؤ کو گمبیتہ سے لیتے ہوئے اترپردیش میں اپنے گیارے پرتیاشی گھوشت کر دیئے ساتھی کانگریس پریانکا گاندھی کے سہرے اسطحی کو بجبوت کرنے میں جوٹی ہے اترپردیش میں پچھلے تیس سالوں سے کانگریس راجنیتی سے کنارے ہو رہی ہے اب پریانکا کے آنے سے کانگریس کی سکریتہ تیج ہوئی ہے اسی لوگ سبھا سیٹوں والے راج میں سب سے بڑی بات سپا بسپا کے اس گھڑ بندن کی ہے جہاں بیجے پی کو ہرانے کے لیے دھر ویروڈھی سپا اور بسپا نے گھڑ بندن کیا ہے سپا بسپا کے گھڑ بندن کو اس لیاحظ سے گین چینجر مانا جا رہا ہے بیجے پی کا ماننا ہے کہ مقابلہ ترکونی ہونے سے پرمپراغت روپ سے سیدھی لڑائی کے مقابلے جب بھی اس طرح کی بہوکونی مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں بیجے پی کو فائدہ ملتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ باقی دلوں کا جاتی آدھار چھوڑ دیا جائے تو ان کے پاس بیجے پی کو ہرانے کے لیے کموویش ایک جیسے ہی مددے ہوتے ہیں تو مہا مقابلے کی چناؤی رڑنیتیاں سجنے لگی ہیں ہر پارٹی رڑنیتی میں لگا ہے کہ کس طرح سے لوگ سوا چناؤوں میں جیت درج کرائی جائے اس پر ہوای سموادہ تھا پاون سنگھ ہوای ساتھ جڑ گئے ہیں لخنو سے پاون سنگھ ہر پارٹی اپنی چناؤی رڑنیتی بنانے میں لگی ہے ایک طرف ماں گڑبندن تیار ہو رہا ہے تو دوسری طرف کانگریس نے پینکا گاندھی کو اتارا ہے اس بار میدان سے جو پوری اتر پردیس کو دیکھ رہی ہیں لیکن ایسے میں پردھان منتری کے جو دورے ہو رہے ہیں لگاتار لگاتار یوجناوں کو جھڑی لگائی جا رہی ہے سوگات دی جا رہی ہے توفے دیے جا رہے ہیں اتر پردیس کو کیا ان سب کے بیچ باقی کی ان پارٹیاں کہیں بی جے پی کو پچھارتی دکھائی دے پا رہی ہیں جی بھانو جی اس سمیں اتر پردیس میں جو بھی لوگ سوا کی چناؤں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس بار کی رنمیت کچھ الگ ہو گئی ہے چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسی بیوستہ نہیں رہی اور کبھی ایسی سسٹم نہیں ہو پائے چرکون آتمک جو لڑائی اس بار ہوئی ہے چونکہ ہر بار کوئی نیا طریقہ ہوتا ہے اور نیا سسٹم ہوتا ہے اس بار کی جو اسٹیتیاں ہیں وہ کافی بھن ہیں باقی الیکشن کے پیچہ اور جو بھی پارٹیاں ہیں یہاں ترکون آتمک لڑائی میں وہ ایسے تو ابھی تو دیکھا جائے تو لاب تو بی جے پی کوئی ہونا ہے اگر یہ پارٹی مہا گھڑ بندن میں کانگریس بھی اگر سامل ہوتی تو اسٹیتیاں کچھ اور ہوتی آج کی اسٹیتی سے ترکون آتمک جو یہاں پہ اسٹیتی بنی ہوئی ہے اس سے بی جے پی کو کافی لاب ہوگا لیکن ابھی پردھان منتری لگاتار اپنے دورے سے یہاں پہ تو جمین تھی پرانی وہ جمین کھسک نہ جائے اس جمین کو بچانے کے لیے اور اپنی مجبوطی کو اور اپنے پرچم کو اوچائی لے جانے کے لیے اور اسٹیتی کو بنایا رکھنے کے لیے کافی نرنتر پریاس کر رہے ہیں جرور اس وقت ہمارے ساتھ راکیش ترپاٹھی بھاجپا پروکتہ جڑ گئے ہیں راکیش جی سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر جی نمسکار جی راکیش جی پردھان منطری جی کے لگاتار دورے ہو رہے ہیں اترپردیس کو توفے دیے جا رہے ہیں لگاتار جو بیار بہ رہی ہے وہ کئی نہ کئی بی جے پی کے پکش میں دکھائی تو دے رہی ہے لیکن دوسری طرف جو مہا گٹ بندن تیار ہو رہا ہے بی جے پی کے سامنے کانگریس کھڑی ہے بی جے پی کے سامنے ہر کسی کا ایک ہی لکش ہے ایک ہی ادیس ہے کسی بھی طرح بی جے پی کو ہرائے جائے دیکھیں ویپکس کے گھوڑاہٹ اس رات کے پرمانو پسکت کر رہی ہے کہ نارین رمودی کو لے کر کے کس پرکار کی گھوڑاہٹ ان کے مند میں ہے کس پرکار سے بھارتی انتہ پارٹی کے بڑھتی ہوئی طاقت سے وہ گھوڑا کر کے تمام طرح کے بے میل گھڑ بندن کرنے کے لئے تیار ہوئے سواجبادی پارٹی اور بہجان سواج پارٹی کا اترپردیس میں ورسوں سے دسمانی کا ویوہار رہا ہے ایک دوسرے کے کاریکارکاؤں کے ساتھ نیچلے سر پر چس پرکار کی منہ ہنڈلنگ کی گھپٹ گھٹنائیں سامنے آتی رہی ہیں اور آج دونوں ایک جوٹ ہوئے ہیں اس لیے تو کہ دونوں کے اصطر پر سنسر پر اتنا ہے سواجبادی پارٹی دوہ جیلے سواجبادی پارٹی سواجبادی پارٹی کے اولے ایک پریوار کی پانس لیتے جیت پائی تھی جب پورا پریوار ایک جوٹ تھا آج پریوار میں بھی ٹوٹ ہے پریوار بھی الگ الگ ہے ایسی سٹی میں اب ان کے لیے وہ پانس سٹے بچانا بھی بہت مسکل ہے دوزار ستر کے چناؤں میں اس لیے سماجبادی پارٹی نے کانگریس پارٹی کا سہارہ لیا تھا کہ ہم کانگریس کا ساتھ لے کر کہ اتنا ہے جنسہ نے دیکھا ہے کہ کانگریس دہائی کے آگلے تک نہیں پہنچ پائی اور پچاس سٹے جیتنا مسکل ہو گیا سماجبادی پارٹی کے لیے ایسی سٹی میں آج سماجبادی پارٹی کے لیے بھی ایسیتوں کا سنکٹ ہے بسپا کے لیے بھی ایسیتوں کا سنکٹ ہے اور کانگریس پارٹی جو جس کے راشتری ادھاکش جیس راجے سے آتے ہوں جس کے راشتری ادھاکش اور پروہ راشتری ادھاکش سونی سریمتی سونیاں گاندی جی اور راہول گاندی جی کیول دو ہی ویکٹی ستر پتے سے چناؤ جیت پائے دی اس بارے ان دونوں سیٹوں پر بھی چناؤ جیتنا بہت کتھے لگ رہا ہے پچھلی باری امیٹھی میں بھارتی انسہ پارٹی نے کئی راؤنڈ کے پرینام میں بڑھت حاصل کی تھی اور راہول گانی جی جس نے بڑے مارجن سے چناؤ جیتا کرتے تھے ایک طرفہ جیت ہوتی تھی اس کو ہم نے کہیں کہیں بادہت کر دیا تھا معمولی انتر سے راہول گانی کی جیت ہو پائی تھی اس ناتے اس بار راہول گانی جی بھی بڑھائے ہوئے ہیں سب ایک دوسرے کے کے لیے اتنا سنکٹ چلے ٹھیک ہے برجیندر جی راکیش جی آپ اتنے لوریج ہیں اپنی اتصا سے اپنے اتنے کونفیڈینٹ ہیں کہ بی جے پی اس بار جیتے گی جیتے گی فیلال میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ برجیندر سنگھ جی جڑ گئے ہیں کانگریس پروکتہ ہے برجیندر سنگھ جی سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر برجیندر جی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک سمپرک نہیں ہو پا رہا وہیں رتنے سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راشتی پروکتہ سماجبادی پارٹی رتنسیندر جی آواز آ رہی ہے آپ تک جی 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 بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر بہت بہت دنے وقت جی برجیندر سنگھ جی سے دوار سمپرک کرنے کی کوسس کر رہے ہیں برجیندر سنگھ جی رتنسیندر جی ہمارے ساتھ راکیش ترپارٹی جی بھی جڑے ہوئے ہیں بھاجپا کے پروکتہ ہیں راکیش ترپارٹی جی اب تک بات کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ ان پارٹیاں جیت کے لیے جدد و جہد کر رہی ہیں اور انہیں اس بار بھی جیت مسکل بہ مسکل یہ حاصل ہو پائے گی کیونکہ جمین سکتی دکھائی دے رہی ہے لیکن جو اتنا عصہ ہے بی جے پی میں اتنا جو کانفیڈنس ہے کیا ان سب کے سامنے ان پارٹیاں کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کس طرح سے اس بار دیکھ رہے ہیں کیونکہ ڈھائی سال تقریباً بی جے پی کو بھی اترپردیس میں گجر چکا ہے اس کے بعد کیا موڈ آپ نے بھاپا ہے جنتا کا راکیش جی کے بات کو سن رہا تھا دیکھیں منسکتہ کا سوال ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کے جو نیتا ہے جو ان کے پروکتہ ہے ان لوگوں کے دماغ میں ایک چیز بھر گئی ہے کہ یہ ایک بار جیت لیے ہیں تو دنیا جیت لیے ہیں پھر دوبارہ کبھی کوئی دوسرا جیتنے نہیں پائے گا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے مجم سے آپ کے اس سمانی چینل کے مجم سے کہ آپ بتائیے کہ ابھی ایک سو ترسک سیت تھی ان کی مجمد پردیس میں یہ چناؤ ہارے راجستان میں ان کا اتنا بڑا پرچند بہہمت تھا یہ چناؤ ہارے راجی اوگاندی نے اتنا پرچند بہہمت پایا تھا وہ چناؤ ہارے انہی کی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی جو اتر پردیس میں پون بہہمت میں رہی یہ بھی 47 سیر تک آ گئے تھے یہ بھی چناؤ ہارے یہ جو جیت کی جگالی کرنے کی ان کی پروکتی ہے اور جو یہ ہنکار ہے اسی ہنکار کی وجہ سے اس دیش کی جنتا نے ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اتر پردیس ہو چاہے بھارت ورش ہو چاہے جہاں بھی جس گلی میں جائیے جب جن سروکاروں کا سوال آتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا پروکتا ان کے منتری بیدائک بگلے جھاگنے لگتے ہیں ان کو بھاگنا پڑتا ہے میں بھانو جی پھر پوچھنا چاہتا ہوں راکیش جی بجیس دمب کے ساتھ بول رہے تھے جے چلیے ٹھیک ہے جو جیت جو جیت جو جیت بجی پی کے پاس ہے وہ اس کو کیسے بنایا رکھتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ابھی اس وقت برجین سنگھ جی جڑ گئے ہیں کانگریس پر بکتا ہے برجین جی سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر برجین جی لگاتار ان سے سمپرک کرنے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن تقنیقی کارڑوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے چلیے راکیش ترپاٹی جی آپ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لگاتار لیکن جو تین راجیوں میں ابھی ہار کا مو بجی پی کو دیکھنا پڑا تھا کیا اس سے کوئی سبق نہیں ملا بجی پی کو سکر رہے ہیں لیکن میں رتن سنگی نے شکرہ ہے رتن سنگی نے شکرہ ہے کہ ایسے ڈیوانیتا کی آگار پر بیچ ہوئے ہاتھ تہارت کہ بارتی جنتہ کاکار کی سناو اتنی ہار جائے گی کیوکہ 2011 کی سناو جتنے جباب ہم بھی ہار بھی تھے اور 2007 کی بارتی جتنے کے بعد ہم بھی ہار گئی تھی اور بارتی جنتہ پارٹی جتنے جتنے کی سناو ہاری ہے اتنی بارتی جنتہ کاکار کی جی راکیج جی آپ کو روکنے چاہوں گا راکیج جی ایک سیکنڈ کے لیے سائز برجیندر جی سے سمپرک ہو گیا ہے برجیندر جی آواز پہنچ رہی آپ تک جی جی آ رہی ہے جی بہت سواغت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر برجیندر جی آپ کے پاس آؤں سے پہلے راکیج جی اپنی بات رکھ رہے ہیں اسے پوری ہونے جی جی راکیج جی چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راکیج جی روکنے جا ہوا اب برجیندر جی برجیندر جی راکیج جی بی جے پی پروکتہ ہیں وہ ایسا جڑے ہوئے ہیں لگاتار جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس بار بھی ان پارٹیوں کو جیت کے لیے جدو جہد کرنی پڑا ہی چاہے کتنا ہی بڑا مہا گھڑ بندن کیوں نہ ہو لیکن ادھر جب کانگریس نے پرنکیا گاندھی کو اتارا ہے جو دیکھ رہی ہیں اترپردیس میں کیا لگتا ہے کہ ان کا جادو اس بار چلے گا تو کیوں چلے گا کا کس آدھار پر چلے گا جادو اس لیے چلے گا کی بھاتی جنتا پالتی نے ہندوستان کے ایوازوں کے ساتھ چل کیا ہے دو کروڑ روزگار دینے کی بات ہوئی تھی سرکار کے چوہتر بیواغوں میں بائیس لاک سے اوپر پتھ کھالی رہ گے چھے کروڑ ہمارے ایواز فارم نہیں بھرپائیں گا وہ بردیس ہو گئے ان کی سرکار کے چل سے اور ابھی جو آکر آیا ہے بیواغ گاری کا پیتالیس سال میں سب سے نچلے ہیں سب سو سات پوائنٹو پر بیواغ گاری در ہے جب جب ڈیمانڈ ڈھٹکے چیالیس پرسن نیچے چلی گئی ہے تو کس موٹے آدھنی راکے صرف آدھی جی کہا رہے ہیں کہ جملہ میں تو کہا رہا ہوں جملہ سے ہی سرکار فرکار ان کی شروعی تھی جملہ پہ ہی قتم ہو رہی ہے نیت نئے نئے جھونٹ بولے جا رہے ہیں ڈیلیوری نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسان سب سے زیادہ جو سو سائی اٹیمٹ کسانوں نے کیا ہے اسی پچھلے پانچ سالوں میں کیا پالیس لگزار کی سنکھا پہنچ گئی پانچ سالوں میں تو جب کسان کو سال نہیں ہے نوجوان کو سال نہیں ہے سماج کا کوئی طبقہ خوصال نہیں تو کس کس کیسے دعویٰ کریں گے برجنسی آپ کو لگ رہا ہے کہ سماج کا کوئی طبقہ خوصال نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے کسان پریسان ہے لیکن جب کانگریس کی سرکار تھی اس وقت بھی کسان پریسان تھے سڑکوں پر دودھ پھینکا جاتا تھا سبجیاں پھینکی جاتی تھی بے روجگار حلہ کرتے تھے میں ہم نے کب کہا کہ کبھی سبڑا مراج جتا لیکن ہم جتنا کیے آپ کرتے ہیں ان سے سمباد تو کرتے ہیں لگا تار پانچ سال تک ہمارے کسانوں کا دلی میں ہوتا رہا اور ان کے سرکار کے کسی منیشٹر نے ان سے بات پر کرنا ضروری نہیں سمجھا آپ کو یاد ہوگا جب تمیلنات کے کسان آئے تھے دلی میں وہ سرکوں پر بیٹھ کے کھانا کھائے بال چھلوائے ننگا گھومے لیکن ان کے کسی منیشٹر نے سمباد نہیں کیا اور ہاتھ تو تب ہو گئی جب راست پیٹا مہتما گاندھی کے جنم دن کے دن دو اکتوبر کو لانٹھی جاز ہوا دلی باڈر پر کسانوں کے ساتھ تو یہ کیسی سرکار رہی ہے آپ کھالی ہمارے بادن یہ پدھان منتی جی کیون اپنی من کی بات کرتے رہے پورے پانچ سال تک کبھی جن پیڑا کو سننے کی کوشیشن نہیں کیا رہونے کے ہمارا جن چلیے بات اس بات کا جواب بھی دیں گے راکیش ترپاٹی جی راکیش ترپاٹی جی آپ جیت کا دعویٰ کرتے ہیں ایک بڑے سنگٹھن کا بی جے پی دعویٰ کرتی ہے لیکن آپ کے اندر کھانے جو جھوٹم پیجار ہو رہا ہے وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے بھارتی جنٹہ پارٹی میں جس طرح سے جنٹہ سے کھان کیے ہیں اور اسے آدھار پر آل بھارتی جنٹہ پارٹی میں بیروزگاری کی جس آنکڑی کا جکر کر رہے ہیں وہی پریویٹ نگیوں کے آنکڑوں کی کوئی پرامارکتا نہیں ہے اور باہدو جس کے کنگریس پارٹی آلگ آلگ پرکارتی آنکڑوں کی آدھار پر دعویٰ کر رہی ہے جنٹہ اس کو خارج کر رہی ہے جنٹہ بھارتی جنٹہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے جس پرکار سے گریب جنٹہ کے ساتھ بھارتی جنٹہ پارٹی پوری طرح سے یوجناؤں کی ساتھ بھاری ہوئی یجولہ یوجنہ ہو پردار ممتری آباس یوجنہ ہو پردار ممتریوں میں جس پرکار کی سرکتہ کی یوجنہ ہے جس پرکار سے آپ بڑی پیمانے پر لوگوں کا جنڈر پھاتا کھول کر کے ان کے جاتوں میں دلپیر سپرکار سے پہتانا شروع ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آنکڑے کہاں سے آئے یہ بتائیں گے لیکن آہ راکیس جی ایک سوال یہ ہے کہ لوگ سوا چناؤں سے این پہلے آپ کے اندر کھانے کی جو گھٹو باجی ہے وہ سامنے آنے لگی ہے ابھی ایک ویڈیو سامنے آیا تھا ابھی کل پر سوئنگ آپ کو نہیں لگتا کہ وقت سے پہلے ہی جو بکھر رہے ہیں ان کو ایک جوٹ کر لینا چاہیے چلیے رتن سین جی جب سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی اتر پردیس میں کئی یوزنہ اکھلے سیادف جی نے چلائیں لیپ ٹوپ بٹے کئی انہیں یوزنہ بھی چلائیں آپ کو کیسے کیا لگتا ہے کہ جو اب سرکار یوزنہ چلا رہی ہے ان میں کمی کہاں ہیں اور کس طرح سے آپ کی اس آدار پر انہیں کم کم بتا سکتے ہیں اپنی یوزنہوں سے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمارے عدالی مکلومنٹری اکھلے سیادف جی کے یوزنہوں کی چرچہ کری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے آپ نے بہت اچھی بات کی شروعات کری ہے ہمارے سرکار میں جو اکھلے جی کی سرکار میں ہم نے تمام وکاس کی یوزنہیں دکھائی ہیں کر کے دکھائی ہیں جن کے چاہے وہ ہم نے ادھگاتن کر کے چھوڑے ہو چاہے سیلا میاد کر کے چھوڑے ہو انہیں کو بھی ایز نہیں پورا کرنے کی سٹی میں ہے تو یہ جنہیں تو ابھی بھی چل رہی ہے ابھی بھی بکاس کے دعوی کیے جاتے ہیں آپ کی سرکار بھی دعویٰ کرتی تھی کرتا ہوں راکیس جی نے بہت سنجید جی سے اس بات کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ درے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جنٹا نے ان کو سترہ میں بھی جتایا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے نادم سے انہیں کی بات سے سوال پوچھتا ہوں کہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار سترہ تک کا جو دور ہے جو دور میں آپ دیکھ لیجے بھارتی جنتہ پارٹی میں لگاتار تمام چناؤں جیتے ہیں اتر پردیسی نے دیش کی جنتہ نے ان کو بہت طرح سے ان پر بشراک قائم کیا ان کو وٹ دیا میں اس بات کو سکار کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں لوگوں نے آشا آپ اکچھا دیکھی ان کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کری کہ شاید یہ جتنی سرکاریں اس کے پہلے کی رہی ہوگی ان سے یہ بہتر کام کریں گے اور دیش کا کلیان کریں گے دلی کی چھوڑ دیجے جہاں پر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا لیکن دو ہزار سترے کے بعد جو سرکار کے تین سال پورے ہو گئے لادنے لرندر موڈی فرکار کے تین سال پورے ہو گئے تب زمتہ کو سوال پیدا ہنا سوال ہے کہ بھائی جنیے بھاڑی یہ دھوکے بھاڑی کی جو اسٹیتی ہے وہ اس بیس کو بھرماد کر کے چھوڑے گی تب سے لے کر کے اب تک میں میں پھر سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے ہیں چلا جیتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلا کھاتا نہیں کھلا پات راڑیوں کے چنا ہوئے ان کا جنل پرینام رہا میں راکے جیسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سترے کا چنا جیتا تھا مانگر آپ نے کام کا مجا کورا کر کے جیتا تھا اور آپ کی ہمت نہیں پڑھ رہی آپ کی پوری سرکار کی ہمت نہیں ہے اکنا بڑا آپ کا بتاتا ہے کہ بھی شکر سب سے بڑا در ہے آپ لوگوں کو کام بتانے کا سارت نہیں ہو رہا ہے اور پیار جو گروزگاری کی میں بات کرتا ہوں بانو جی 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 پردان منٹری مہودے میں اپنے باسر میں کہا تھا کہ اس دیت کا یو آپ نوکری نہیں چاہتا بلکہ نوکری دینے کی سٹھی میں چاہتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے مدرہ ایدنا سے پندرہ کروڑ لوگوں کے لون دیا ہے بانو جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مجم سے پندرہ کروڑ لوگوں کو آپ نے لون دیا اگر انہوں نے ایک ایک دکتی کو روزگار دیا ہو گا تو تیس کروڑ لوگوں کو روزگار مل گیا ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مدرہ ایدنا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رتن سینجی آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب اس کا جواب خود راکش ترپارٹی سے لیں گے اس کا جواب لیکن لیکن یہ بتائیے وکاہ کیا آج اتنا پردیس میں وکاہ نہیں ہو رہا ہے آج ہی میٹرو کو ہری جنڈی دکھائی میٹرو کو ہری جنڈی دکھائی گئی ہے لکنو مجھے ہاتھی آتی ہے جب ہاتھی بات ہوتی ہے کہ میں نے ہری جنڈی دکھائی زندگی بھار ان لوگوں نے دوسروں کے کام کو اپنے کام بتانے کا کام کیا ہے جس دن سے پردان منتری آیا ہے دیکھ لیجئے چاہے وہاں پہ کشمیر میں ٹنل کا ماملہ رہا ہو چاہے سب کو انہوں نے صرف جا کر کے انہوگریشن کیا ہے آج کی تاریخ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جنڈی دکھانے کے لیے ان کے پاس سمجھ وادی پارٹی کے کاموں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے چلے راگش درپاٹی جواب دیں گے اس کا دیکھ لیجئے ہم جب ادھگاٹن کرتے ہیں تو وہ واسطلی کو ادھگاٹن کرتے ہیں کوسٹمیٹک نہیں کرتے ہیں ناریندر موضی جی کی سرکار سے 100 یہ میٹرو کا پروڈیکٹ اس کو اکھیلے سیادو بار بار اپنا پروڈیکٹ بتاتے رہے ناریندر موضی جی کی کیندر سرکار کے دوارہ 60% اس کی راتی کا فنڈ کیا گیا تھا اور اس کے لیے 20% راتی کے بارے 20% راتی کے حال اکتر پروڈے سرکار کی تھی باقی 20% راتی کے حال اکتر پروڈیکٹ اور اس لون کے آدھار پر شروع ہوئے میٹرو پروڈیکٹ کو اپنا بتانے کی کوشش کرتے رہے اور میٹرو کا جب ادھگاٹن کیا تو میٹرو میں یاترہ کوئی نہیں کر پایا چناؤں کے بعد ہی میٹرو میں یاترہ لوگ کر پائے ہیں اس پرکار کی جب آدھی ادھوری کاؤسٹمیٹک یہ جناؤں کو لے کر کے اب واہ واہ ہی لوٹیں کی کوشش کریں گے تو جنسہ ویسا ہی پرینام دے گی جیسا پرینام دوزار سترہ میں ملا ہے ہم اگر میٹرو کا ادھگاٹن کر رہے ہیں تو وہ ویڈیوت کر رہے ہیں تاکہ چناؤں سے پہلے ہی جنتہوں سے یاترہ بھی کر پائے گی آج چناؤں میں ابھی دو مہینے سے زیادہ سمیں باقی ہے اور میٹرو میں یاترہ کرنا آج سے لوگوں نے پرارمب کیا ہے میں بہت نیویدن کے ساتھ کہہ رہا ہوں بارتی جنتہ پارٹی کاؤسٹمیٹک ویساہ ویقاس میں نہیں بلکہ ایکچول ویقاس میں ویسواد کرتی ہے آج پاس کروڑ سے زیادہ گھروں میں جولای یوجنا کے تحت جیس کا کننیکشن پہنچانا اسی اتر پردیس میں کیول ایک کروڑ گھروں میں نیسول کا بجلی کا کنیکشن پہنچانا اسی اتر پردیس میں 19 لاکھ لوگوں کو آج پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت آواز دے دینا ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ سوچالے دے دینا یہ سارے ایسے اداہرن ہیں 6 لاکھ میٹری چند گہون لینوں کے خریدنے کا کام کیا تھا اکھلے سیادو جی نے اپنی سرکار میں اور 52 لاکھ میٹری چند گہون ہم نے پچھلے ورث خریدنے کا کام کیا ہے آج ہماری سرکار کسی ایک پرامیٹر پر یہ چلنا کر لیں جتنا کام اکھلے سیادو جی نے پورے پانچ ورث میں نہیں کیا اس کے دو گناہ کئی جائی کئی معاملوں میں پانچ پچ گناہ کام ہم نے کیولاد دو سال سے کم کی سرکار میں کر کے دکھا دیا ہے اور جنتہ اس پر کو محسوس کر رہی ہے جنتہ اسی لیے بھار سنتہ پارٹے کے ساتھ ہے اور رہے گی ٹھیک ہے بیجند جی تین راجیوں میں جیت کے بعد کانگریس خوسی سے لبا لب ہے ادھر پرنکا گاندی بھی اب آ چکی ہے میدان میں کیا لگ رہا ہے کانگریس کو لوگ سوا چناووں میں کیا کچھ کمال ہونے والا ہے اور بی جے پی کے سامنے کانگریس کتنا اُبھر کر سامنے آنے والی ہے میں ایک بیوکل صاف بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جنتہ بہت آویر ہے وہ چیزوں کو ٹھیک سے سمجھتی ہے جس پرکار کے بھرجی آنکڑیں آدھنیے راکیش ترپاٹھی جی آدھنیے موڈی جی کے طریقے سے پھیک رہے ہیں جو پورے دیش کے آنکڑہ نہیں ہے ان کو یہ بھی چاہر نہیں معلوم ہے کہ اتتر پردیس میں گھر کتنے ہیں بات کروں گیش کلیکسر ہوں نے بات دیا اجلا کہے اس میں تو پہلے اور جنتہ اسی میں تیار میں ہارے تھے انڈیا سانی کو تھیل گوٹ میں جھونٹ بول کر کے ہی جب کہا رہے تھے کہ نہرو جی نے دو ایمز بنایا ہم نے سولہ بنا دیا تو لوگ جھونے لگے کہ بھائی تیسرا والا ایمز کہاں بنا ہوا ہے تو یہ جو اتنا پھیک رہے ہیں لمبا لمبا ابھی جب جنتہ کے بیچ میں جائیں کہ جنتہ وہ سب جانتی ہے بہت عبیر ہے جنتہ ہندوستان کی وہ آدھنیے ترپاٹھی جی سے ہم سے اور موڈی جی سے زیادہ پریپک ہے وہ چیزوں کو سمجھتی ہے سوائے جھونٹ کے سوائے دھوکے کے اس سرکار نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہے ہاں بھاسا بھاجی جرور ویسے کی ویسے ہے جیسے تیرہ میں تھی جیسے چودہ میں تھی کیا ہوا آپ نے کیا دیکھا انہوں نے کس اصطر پر کون سا سماج ان کو کسی دکھائی پڑ رہا ہے وہ جو اجولہ گیس کلکشن دیا ہے ان کا ہی ریپورٹ ہے سرکار کا کی 84 پرسن لوگوں نے دوبارہ ریفلنگ نہیں کرائی 400 کا گیس کلکشن 1100 میں ہو گیا تو جب آپ سوچئے جنتہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے 1100 کی کسی کے نہیں ہے کہ ایک بار میں مجھ دیکھے گیس ریفلنگ کرا سکے تو جو لوگتا ہے چلیے ٹھیک یہ ابھی اس کی بات کر رہے تھے ہم نے جندھن کھاتا کھولا چلیے ٹھیک ہے اب آگے کیا کچھ ہوگا یہ بجیہ اندر جی آگے تو وقت اب تیہ کرے گا کیا کچھ رڑنیتی اور جنتہ کا کیا کچھ موڈ ہے تو بتا دیں کہ مہا مقابلے کی چناوی رڑنیتی بننے لگی ہے اور اتر پردیس کا اس میں سب سے بڑا اہم یوگدان ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور اس بار بھی اتر پردیس سے کئی ایسی رڑنیتیاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو لوگ سوا چناو کو افیکٹیڈ کر سکتی ہیں اس کا رکھ بدل سکتی ہیں لیکن بھوش سے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا فیلال اتر پردیس پرائیم میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمشکر موسیقی